غوثِ عاظم زمانے کا سلطان ہے غوثِ عاظم کی حرجہ مچی دھوم ہے غوثِ عاظم کی حرجہ مچی دھوم ہے اور غوثِ عاظم کا گھر گھر میں فیضان ہے غوثِ عاظم کا گھر گھر میں فیضان ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے آئیے ایک بار او رقیدت محبت سادر دبا پر لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد نباری وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیہ رسول اللہ صلو علیہ وسلم و سلام علیہ ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں منقبت کے دو تین اشار ہیں بہت سماعت فرمالیں اس کے بعد آپ حضرات کو بہت بہترین ایک خطاب سماعت کرنا ہے جو گزرات کے سرزمین سے تشریف لے کر آیا ہے وہ انمول ہیرہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہونے والا ہے کچھ ہی دیر کے بعد ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ یا غوث ان مدد یا غوث سکرم کرینا یا غوث سکرم کرینا بے کسی نے پکارا ہے یا غوث سکرم کرینا بے کسی نے پکارا ہے یا غوث سکرم کرینا بے کسی نے پکارا ہے مجدہر میں ہے کشی تی مجدہر میں ہے کشی تی اور دور کنارہ ہے مجدہر میں ہے کشی تی اور دور کنارہ ہے یا غوث سکرم کرینا بے کسی نے پکارا ہے مجدہر میں ہے کشی تی اور دور کنارہ ہے اور یہ بے کتنا پیارا ہے سماتھ مانگ مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم بغداد کی دھردی پر اپنا بھی سہارا ہے اور یہ بھی کتنا پیارا ہے سماتھ مانگ جنت میں ہمیں کوئی پھر روک نہ پائے گا سرکار اگر کہے دیں سرکار اگر کہے دیں عاشق یہ ہمارا ہے سرکار اگر کہے دیں عاشق یہ ہمارا ہے یا غوث سکرم کرینا بے کسی نے پکارا ہے اور یہ مکتے کشے حضور خواجہ غلی نبار رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہے سماتھ فرمائیں دکھ و درد بھلا جا کری ہم کیسے کہیں خواجہ دکھ و درد بھلا جا کری ہم کیسے کہیں خواجہ ہم کیسے کہیں خواجہ تم مہند کے راجہ ہو تم مہند کے راجہ ہو یہ ملک تمہارا ہے تم مہند کے راجہ ہو یہ ملک تمہارا ہے یاؤس کرم کرنا بے کس نے پکارائش مجدار میں ہے کشیتی اور دور کا نارا ہے